اسلام علیکم کیا حال چل ہے مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ میں بھزار کی ہوئی تھی تو میں نے آج سوچا کہ لیٹ ہو گئی ہے تو جلدی جلدی میں کون سی ایسی ڈیش ہے جو بھنا لوں تو اس کے لیے میں نے یہ سادہ سے جزا نکال لیا ہے لسن سبز میش حلدی اور یہ کٹو ہی لال میش اور یہ ثابت مصور میں نے لیے تھے ان کو پانی میں میں نے ڈال لیا ہے دھو کر صاف کر کے تو یہ جتنے ہی سادہ مسالوں میں بنیں گے اتنے ہی زیادہ لذیذ اور مزے کے بنیں گے تو اس لیے میں تمام مسالہ جاتھ جو ہیں وہ اب ڈالتی ہوں ککر میں اور اس کے ساتھ ہی ککر کروں گے بند دیکھیں اس میں میں نے نمک نہیں ایڈ کی ہے نمک جو ہے وہ میں بعد میں ایڈ کروں گی تاکہ یہ جو ہمارے میں نے دھال بھی جو ہے وہ بھریک واری لی ہے دیسی والی لی ہے وہ میں نے نہیں لی جو موٹی موٹی سی ہوتی ہے دھال فارمی سی تو اس کو میں اب ککر بند کر کے پکنے کے لیے راکھت ہوں گی یہ دیکھیں اب ساتھ ہی میں نے چابلوں کو دھولی ہے دھولی مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا تو یہ میں نے پانی جو ہے وہ کھولا رکھا ہے اس میں میں نمک اور زیرہ ایڈ کروں گی اور یہ دیکھیں یہ ساتھ میں ہماری جو دال ہے اس کو ویٹ آ رہا ہے اور وہ پاک رہی ہے یہ دیکھیں نمک میں نے ایڈ کر لیا تو یہ تھوڑا سمنزیرہ بھی اس میں ایڈ کر لوں گی پانی میں نے کھولا ڈال ہے تاکہ میں اوبالتی سے اوپر سے پانی اتارنوں یہ دیکھیں تھی آپ پانی میرا اوھلنا شروع ہو گیا اس میں میں کروں گی چاول ایڈ اور اس جو پریشر ہے کافی دیر سے ہو رہا ہے تو اس کا جو چول ہے وہ میں بند کر دوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے چاول ایڈ کر لیا ہے اب جو ہی یہ اوبل جاتے ہیں اچھے طریقے سے تو میں ان کا پانی جو ہے وہ انہوں تار لوں گی اور یہ اب میں پریشر کو کر جو ہے وہ اوپن کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ ڈال کس طرح کی یہ دیکھیں جی میں نے چاولوں سے جو پانی ہے وہ اچھی طرح سے نتار لی ہے تو بیچ میں ایمرجنسی آگئی ہوتھی ہزیفہ کو شدید بوک لگ چکی تھی تو اس کے لیے میں نے وہ بنانے تھے تھوڑے سے سینڈویچ تو یہ میں نے پانی نتار کے یہ اوپر مکھن ڈال لے تو اس کے ساتھ ہی میں اس کا ڈکھن جو ہے وہ بند کر دوں گی اور یہ دیکھیں جی یہ ہماری ڈال جو ہے وہ اس پلائنٹ پہ ہے یہ ساتھ میں یہ میرا یہ بھی کام کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی میں آپ لسن کا جو ہے وہ بکھار دے رہی ہوں تو جلدی جلدی سے میں بکھار دینے لگی ہوں میں نے کہا تھوڑا سا آپ سے شیئر کر لو کہ اس طرح لسن کو میں بکھار دوں گی لسن سے یہ دیکھیں جی میں مسور کو جو ہے وہ تڑکہ لگا چکی ہوں تو ساتھ میں میرے جو رائس ہیں وہ بھی اس طرح سٹیم ہو چکی ہیں تو اب میں ان کو بھی اتاروں گی اور فائنال ڈی شوٹ کر کے آپ سے شیئر کرتی چلیں جی اب گرما گرم جو مسور اور چاول ہیں وہ انجوائے کرنے کا ٹائم آگیا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہماری دال سوری ثابت مسور یہ وائٹ رائس دیکھیں کتنے پیارے بنے ہوئے کھلے کھلے سے یہ ساتھ میں میں نے سیلیڈ تھوڑا سا پرپیر کی ہے وہ یہ اس میں سے میں نے ڈی شوٹ کی ہیں تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے گی جھٹ پرٹسی جلی جلی سے جب کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اس طرح جلی جلی سے کوئی نہ کوئی ڈیش نکال کے بنا لیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا لائک کیجئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم کیا حال چلے مای یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ آج میں آپ کے لئے بڑا ہی ازمودہ سا نسخہ لے کے آ رہی ہوں جو کہ بچوں اور بڑوں کا دونوں کو ہی پسند آئے گا آپ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے چکن لیا ہے جس میں جو ہماری پیسز ہیں وہ ہڈی والے ہیں تو اس میں میں ایڈ کروں گی یہ دیکھیں ایک چمچ حلدی چند دانے کالی میرچوں کے ہیں اور یہ داچینی اور بڑی ہی لاچی یہ سارے جو ہیں وہ ہمیں سردی کے اثرات سے اور دسٹی لرجی سے بچاتے ہیں تو اس کے جی بات ہو رہی تھی کہ یہ دسٹی لرجی سے ہمیں بچاتے ہیں تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ہفتے میں ایک دفعہ کاموس کمزر یہ والا سوپ بنا کے یہ ہنی بنا کے پی لیا کریں تاکہ ہمیں موسمی اثرات سے محفوظ رہ سکیں دوسرا یہ کہ بچوں کو یہ جو ہے مطن زیادہ پسند بھی نہیں ہوتا اس لئے میں یہ چکن میں شیئر کروں گی اور یہ چکن میں بھی اتنی ہی فائدہ مند ہوتی ہے جتنی کے مطن میں یہ دیکھیں چھو میں نے اب چلہ جو ہے وہ آن کر لیا ہے یہ پانی میں نے اس میں جو ہے ایڈ کر لیا اتنا کہ یہ تقریباً آدھا گھنٹہ جو ہے وہ پکتا رہے تو پھر دیکھیں گے اس کا ارزال کہ یہ کتنا رہ جاتا ہے لیکن یہ اچھے طریقے سے گھلنا چاہیے یہ جو گوشت ہے یہ ہڈی کو چھوڑنا چاہیے تو یہ لے میں اب چلہ میں نے آن کر دیا اور یہ ایڈ کر دیا تو اس کو ساتھ ہی میں بعد میں آپ سے شیئر کر دیا یہ دیکھیں جی ہلکی سی آنچ پہ میں پکا رہی ہوں والا اس کو آ رہا ہے تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پک جائے گا یہ دیکھیں جی یہ بنی ہے اس کی فائنل سوپ کی چھوڑ باقی یعنی کی فائنل شکل تو اس کے ساتھ ہی میں بلوں کی آپ سے اجازت اس کے اللہ حافظ